موسیقی 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 منگا میں پہلا کرونا کیس آنے کے بعد ریسکیو ڈابو ون ڈابو ٹو نے ظلی انتظامی کے ساتھ مل کر روزانہ کے بنیاد پر جراسیم کش سپری کیا جا رہا تھا علاقے کو ڈی سیل کرنے کے بعد بھی عوام حفاظتی حکمات پر عمل پیرا ہوں گے ڈسٹرک امرجنسی افسران کمار شاہ بتایا کہ ریسکیو ڈابو ون ڈابو ٹو کی آٹھ بڑی گاڑیا منگا کے مختلف علاقوں میں جراسیم کش سپری کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر ہزار لیٹر جراسیم کش سپری کیا جا رہا ہے ایک طرف لوگ ٹاؤن جاری ہے تو دوسری جانب خان عبدالوالی خان ینورسٹی مردان سیمسٹر فیز جمع کرانے کے حکامات دیے طلبہ اور والدین نے فیز ماف کرانے کے لیے گورنر خیبر پختون خواہ سے مداخلت کی اپیل کر دی خان عبدالوالی خان ینورسٹی مردان کے انوکھی منتق سامنے آگئی لوگ ٹاؤن کے باوجود طلبہ و طالبات کو سیمسٹر فیز جمع کرانے کا حکم دے دیا ادھر طلبہ کا کہنا ہے کہ سیمسٹر کے آغاز میں اسٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے دو ماہ کلاسز نہیں ہوئی صرف دو ہفتے کلاسز ہوئی ہے اور اب لوگ ٹاؤن میں ینورسٹی بند ہے لیکن پھر بھی فیز دے طلبہ اور والدین نے فیز ماف کرانے کے لیے گورنر خیبر پختون خواہ سے مداخلت کی اپیل کر دی ظلہ محمد میں محمد گھٹ کے علاقے میں زمین کے تنازع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کے وجہ سے پشاور باجوڑ شہرہ ہر قسم ٹرافک کے لیے بند ہو گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ احتجاج اس وقت تک جارے رہے گا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا امائدین کے جرگہ میں مطالبہ کیا گیا کہ تنازع کے خاتمے کے لیے بڑا جرگہ تشکیل دیا جائے تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے اور بابا گرونانک کے شہر ننکانہ صاحب میں گردووارہ جنمستان میں چین اور ترکی کے طرز کے پہلے واغ تھو گیٹ کا افتتاح کر دیا گیا جس میں سے گزرنے پر جسم پر جراسیم کچھ دوا سپری ہوتا ہے گرونا وارس کے خطرے کی پیش نظر گردووارہ جنمستان میں پہلے سانیٹائزر واغ تھو گیٹ نصف کر دیا گیا ننکانہ صاحب میں ڈیپیٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے سکھ رانواؤں کے ہمراہ گردوارہ جنم میں نصف سانیٹائزر واغ تھو گیٹ کا افتتاح کیا سانیٹائزر واغ تھو گیٹ کے ذریعے سے خیاتریوں کو کلوری نیشن مکمل ہو جائے گی سانیٹائزر واغ تھو گیٹ میں نوزلز کے ذریعے کلورین فوق کے صورت میں پیدا کی جائے گی اور کلورین فوق سے گزرنے والے افراد جراسیم سے پاک ہو جائیں گے خانے وال میں طویل لوگ ڈاؤن کے باعث فاقہ کشی سے تنگ خواتین گھروں سے باہر آ گئی راشن گیا کوئی امداد نہ ملنے پر بلدیا میاں جنو کے سامنے احتجاج مظاہرہ جاری ہے خانے وال طویل لوگ ڈاؤن کے باعث فاقہ کشی سے تنگ میاں جنو کے خواتین اپنے گھروں سے باہر آ گئی جی ٹی روڈ پر بلدیا میاں جنو کے سامنے احتجاج مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین نے حکومت کے خلاف سخت نارا بازی کی احتجاج میں شامل خواتین کا کہنا تھا کہ مقام انتظامیہ یا حکومت کے جانب سے انہیں راشن یا کوئی بھی امداد آبھی تک نہیں دی گئی جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورت پیدا ہو گئی مظاہرین نے حکومت سے فوری طور پر امداد کے فراہمی کا مطالبہ کر دیا ٹرونہ وارث کے پیش نظر دلبدین میں مکمل لوگ ڈاؤن کے باعث تھلسی میں شکار مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے لوگ ڈاؤن کے باعث خون کے اتیاد دینے والے بلڈ بینک پہنچنے سے کاظر ہیں مزید جانتے ہیں آجز بلوت سے جی آجز بتائے گا جی بالکل ملک بر کی طرح لوگ ڈاؤن کے باعث جہاں عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے وہیں چاغی میں تلسمیہ کے شکار مریضوں کو خون کے فراہمی میں رکاوٹ بنی ہوئے اس وقت بولان بلڈ بینک کے چیئرمن موت بکش بلوچ امارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل چاغی میں بولان بلڈ بینک واحد ادارہ ہے اس وقت امارے ساتھ سو سے زائد تلسمیہ کے پیشنٹ ریجسٹرڈ ہے جنہیں روزانہ کی بنیاد پر خون ضرورت ہوتا ہے جو بولان بلڈ بینک میا کرتا ہے لیکن آلیہ لگڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے جو ڈونرز ہے دفعہ 144 کے تحت جو ڈونرز یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ آ نہیں سکتے جی ان کا کہنا تھا کہ لگڈاؤن کی وجہ سے جو خون دینے والے افراد ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں جس سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اب بات کریں گے شیخ اپورا یہ جہاں کرونا وارس کی وجہ سے لاکڈاؤن نے غریب طبقے کو پریشان کر کے رکھ دیا لوگ راشن کیلئے مخیر حضرات کے گھروں کا چکر لگا کر تھکش آتے ہیں مگر راشن نہیں ملتا اگر یہی حال رہا تو لوگ بھوک کے مارے گھروں سے باہر نکل آئیں گے جو کرونا وارس کے پھیلاؤں کا سبب بنے گا مزید دیکھتے ہیں شیخ اپورا سے ہمارے نمائندے غلام علی خوکر کی ریپورٹ شیخ اپورا میں بھی لاکڈاؤن کا سلسلہ جڑی ہے جس کا مقصد لوگوں کو کرونا جیسے جال نیوہ وارس سے بچانا ہے لیکن شیخ اپورا کے کچھ سبی حیثیت لوگ جنہوں نے غریب طبقہ عوام کو راشن دینے کا اتفاق تو کیا لیکن راشن نہ ملنے پر لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے مزید لوگوں کا کہنا ہے ہم تو مجبور ہو کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں تاکہ ہماری مدد ہو سکے اور بچوں کو کھانا مل جائے اگر یہی سلسلہ اور حجوم رہا تو ہم میں سے بھی کوئی کرونا وارس میں مبتلا ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں لاکڈاؤن کو آج چودوہ روز ہے کرونا وارس کے پندرہ کیس پوزیٹیو آنے کے بعد آزاد کشمیر کے انفرنس پوائنٹ پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی نمائندہ جی ٹی وی آزاد کشمیر اسامہ خزر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی اسامہ جمیرگل آزاد کشمیر میں لاکڈاؤن کا آج چودوہ روز ہے آزاد کشمیر میں اس وقت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد پندرہ ہو چکی ہے جن میں سے چھ مریضوں کا تعلق زلہ بمبر سے ہے پانچ مریض میرپور ڈویین سے ہیں جبکہ تین مریض جو ہیں وہ زلہ صدنوٹی اور راولا کوٹ سے ہیں اور ایک مریض کا تعلق کورٹلی ڈویین سے ہے گزوشتہ روز آزاد کشمیر میں تین نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے دو مریضوں کا تعلق میرپور اور ایک مریض کا تعلق کورٹلی ڈویین سے ہے یہ تمام مریض کرنٹینیا میں منتقل کر دیے گئے ہیں اور جن جن لوگوں سے یہ مریض ملے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو انٹری پوائنٹس ہیں آزاد کشمیر کے تمام طرح ان کو سیل کر دیا گیا ہے صرف مال بردار گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت ہے جبکہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے کل اپنے ایک پیغام میں کہا کہ جو آزاد کشمیر میں جتنے بھی کرونا وائرس کے مریض ہیں یہ تمام طرح مریض جو ہیں بیرون ممالک یا بیرون آزاد کشمیر سے آئے ہیں اس پر انہوں نے وزیراعظم پاکستان جناب عمران حان سے درہاز کی ہے کہ جو تمام طرح فلائٹس ہیں ان کو تقریباً دو ہفتے کے لیے موتل کر دیا جائے جی کرونا وائرس کی خلاف جنگ میں ڈاکٹرز پیش پیش ہیں انتہائی کٹن حالات میں اپنے فرائصر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو پولیس کے جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا نیرہ اسمائل خان سے عبرار احمد کی ریپورٹ دیکھئے انسانی جان کو بچانے کی خاطر اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر کرونا وائرس جیسے وبائی مرض کے خلاف یہ ڈاکٹرز فرنٹ فوٹ پر جنگ لڑ رہے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کر کے انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو پولیس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ڈی پی او ڈیرہ واحد میں موت کہتے ہیں کہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کا واحد مقصد اس مشکل گھڑی میں ڈاکٹروں کے حوصلے بلند کرنا ہے ڈاکٹرز کمیونٹی اور پیرامیڈک سٹاف وہ ان کو یہ خراج تحسین پیش کر کے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں اور اس وقت ہمارے اصل ہیرو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہیں کرونا وائرس جیسی عالمی وبا میں انسانیت کے لیے اپنی جان وف کر دینے والے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کا کہنا ہے کہ قوم کی خاطر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ہمارا یہ پیشہ ہے اور ہم نے اس کا ایک اوت لیا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو بس وہ اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم یہاں چوبیس گھنڈے موجود ہیں ہمارا پورا سٹاف یہاں پہ موجود ہوتا ہے ڈاکٹرز نرسز کرونا وائرس سے بچاؤں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کا کردار قابل تحسین ہے اس لیے شہر کے تمام تھانجات اور پولیس گھانیوں پر سفید جھنڈے لہرا کر پولیس کی جانب سے ٹپ کے شعبے سے وابستہ افراد کی کردار کو سراہا گیا کیمرمن نئی مباز جعفری کے ساتھ اپرار احمد جی نیوز ایرہ اسماعیل خان کوٹلی آزاد کشمیر میں زمین کے تنازے پر گولیاں شل گئی فائرنگ سے باپ بیٹا جام بہاک اور تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے امناس خان سے جی امناس کیا تفصیلات ہیں جی بالکل زلہ کوٹلی کی تحصیل سینسا میں دو گروپوں کے درمیان ساتم ہوا ہے اور دو افراد جام بہاک ہو گئے ہیں تحصیل سینسا کے علاقے کرائٹورٹ میں زمین کے تنازے پر فائرنگ کی گئے جس کے نتیجے میں باپ اور بیٹا گولیاں لگنے سے موقع پر جام بہاک ہو گئے جام بہاک کونے والوں میں باپ حوالدار اور کالو بیٹا عمران شامل ہیں زمین کا ٹکڑا جان لے گیا جبکہ جگرے کے دوران تین افراد شدید زخمیں ہوئے جن میں زخمیوں میں کامران نامی شخص جو انتہائی تفشیرناک حالت میں ربلپنڈی منتقل کر دیا گیا دوسری جنب پولیس کی باری نفری موقع پر پانچ گئی جبکہ ملزمان کے اخلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کوڑلی آزاد کشمیر میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئی فارنگ سے باپ بیٹا جان بھاک اور تین افراد زخمی ہو گئے امناز خانہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ جبکہ ویہاڑی کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال میں ایک رونا ہیلتھ امرجنسی اوپی ڈیز بند تو اسپیشلیز ڈاکٹرز کی موجی ہو گئی متعادی ڈاکٹرز گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرنے لگے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو بلا وجہ ملتان اور بہاولپور ریفر کیا جانے لگا شفقت رمضان کی ریپورٹ دیکھئے زلہ بہاڑی کے اسپتالوں میں نافذ کی گئی کرونا ہیلتھ امرجنسی کی آڑ میں اسپیشلیز ڈاکٹرز اسپتال میں ڈیوٹی کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرنے لگے اسپتالوں میں موجود بعض ڈاکٹرز نے ہر آنے والے مریضوں کو بلا وجہ ملتان اور بہاولپور کے اسپتالوں میں ریفر کرنا معمول بنا لیا جس پر شہریوں نے اتجاج کیا اور کہا کہ فوری علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر اپنی جان چھڑانے کے لیے مریضوں کو دیگر شہروں کو ریفر کر رہے ہیں تین کینٹے پہلے ایسی اٹھے آئے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے تین کینٹے مریضے سے ساڑا پیار ہے مریضوں کے ساتھ اسپتال آنے والے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر بہاڑی کے اسپتال میں علاج ممکن نہیں تو ان اسپتالوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت صورتحال کا فوری نوٹس لے کر مطالبہ اسپتال انتظامیہ کی خلاف کاروائی کرے کیمرہ ٹین کے ساتھ شفقت رمضان جینیوز ویہاڑی سولم میں کرونا وارس کے تداروں کے لیے مینسپل کورپوریشن کے جانب سے خصوصی سپری مہم جاری ہے شہر کے مختلف مارکٹس، مساجد، عوام مقامات، گلی محولوں، سرکاری دفاتر اور کئی اہم جگہوں پر جرازیم کش سپری کیا گیا سپروائزر مینسپل کورپوریشن جلال مری کا کہنا تھا اسپری مہم کا بنیادی مقصد کرونا کے تداروک اور دیگر بابا سے پیش کے عوام کی حفاظت کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ مینسپل کورپوریشن کے عملے نے اسپری مہم کے ساتھ صفائی کے عمل کو بھی مزید تیز کر دیا ہم عوام کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب و وسائل بروئکار لارہے ہیں کوٹہ کراچی قوم شہرہ پر خوزدار کے قریب دو گاڑیاں ٹکرا گئی فرافک حادثے میں دو خواتین سمیت تین افراد جامبھاک اور دو زخمی ہو گئے حادثے میں جامبھاک افراد اور زخمیوں کو گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال خوزدار منتقل کیا گیا جامبھاک ہونے والے افراد اور زخمیوں کا تعلق زیلہ پنچگور سے بتایا جاتا ہے کرونا وائرس کے باعث کاروباری طبقہ شدید ذہنی عذیت کا شکار ہے چند دکانے تو کھلی ہیں مگر گاؤں کو کا نام و نشان نہیں ایسے میں بجلی کے بیل اور دکانوں کے قرائے پورے کیسے ہوں آزاد کشمیر میں کاروباری طبقے کو کن مسائل کا سامنا ہے بتا رہے ہیں امناس خان آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے باعث دیہاری دار طبقے کے ساتھ ساتھ چھوٹے قربار والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے چند دکانے تو کھلی ہیں لیکن گاکو کا رش نہ ہونے کے برابر ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان حالات میں گھر کے اخراجات تو در کنار دکان کا قرائے اور بجلی کا بل بھی نکالنا مشکل ہو گیا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ فیکٹریوں اور منڈیوں میں مال کا شاٹیج اور مہنگے داموں کا خامیازہ بھی ان کو بکتنا پڑتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کے قربار شدید متاثر ہو رہے ہیں ہمارے لیے بھی ریلیف کا اعلان کریں تاکہ یہ چھوٹے جو لوگ مزدور ہیں یا دکانوں پر کام کرنے والے ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملے حکومت ان چھوٹے طبقے والوں کے لیے بھی امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کے اخراجات نکل سکیں کیمرمن پرویز انجم کے ساتھ امناز خان جی نیوز آزاد کشمی اور آپ کو بتائیں کہ حافظہ بعد میں سرکاری طور پر مفت راشن کی تقسیم شروع ہو گئی لیکن دورانے تقسیم مستحقین مو دیکھتے رہ گئے اور سارا راشن سرکاری ملازمین لے اڑے ڈیپیٹی کمیشنر فوٹو سیشن کرانے کے بعد روانہ ہو گئے جبکہ راشن تقسیم کا عمل صرف فوٹو سیشن تک محدود رہا راشن پوائنٹ پر سرکاری ملازمین نے مستحق افراد کو امارت کے اندر آنے نہیں دیا اور منپسند افراد کو نوازتے رہے صورتحال دیکھ کر مستحقین دہائی دیتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو گئے لڑکانہ بھر میں ایک رو نوارہ سے حفاظتنی نظامات کے لیے جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اشیخ اور انوش کے ساتھ اب سبزیوں کے دام بھی آزمان سے باتیں کرنے لگے لڑکانہ میں ایک طرف لوگ ڈاؤن جاری ہے تو دوسری جانے مہنگائے سے شہری پریشان ہے شہر میں اشیخ اور انوش کے ساتھ اب سبزیوں کے دام بھی بڑھ گئے ریٹیلرز منڈی سے سستے دام سبزی لے کر شہریوں کو دگنے دام پر فروخت کرنے لگے شہریوں نے ان نظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گرہ سبزی فروشوں کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائے جائے حیدر آباد میں لوگ ڈاؤن کے دوران پریشان حال عوام کی مدد کے لیے رینجرز بھی میدان عمل میں آ گئی مستحقین میں رینجرز کے جانب سے نیاز اسٹیڈیم میں راشن کے بیکس اقسیم کیے گئے حیدر آباد میں رینجرز کے جانب سے مستحقین میں نیاز اسٹیڈیم میں راشن کے بیکس اقسیم کیے گئے ترجمہ رینجرز کے مطابق مخیر حضرات کے جانب سے کاسم رینجرز کو راشن بیکس دیے گئے جو رینجرز نے مستحقین میں تقسیم کر دیئے ابن شاہ کولونی کے غریب افراد میں دو سو راشن اور سو کوکنگ آئل کے بیک سقسیم کیے گئے دورانے لوگ ڈاؤن امرکورٹ میں کام کرنے والے مزدور کام ختم ہونے پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے پنجاب کے شہر علیپور کے ریاشی تیز مزدور سڑکوں پر سوتے ہیں واپسی کا کرایا بھی نہیں حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے شہر واپسی کے لیے انتظام کرے امرکورٹ میں نیجی کمپنی بیک کنسٹرکشن کا کام کرنے والے تیز مزدور جو کہ علیپور کے ریاشی ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں مزدوروں کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار نے ہم سے کام ختم کرانے کے بعد ہمیں یاروں مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کرایا تک نہیں ہے اور ہم امرکورٹ سے پیدل چل کر سانگھڑ پہنچے ہیں اور فٹ پات پھر سوئیتے ہیں مجبور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہمیں علیپور پہنچانے کی انتظامات مکمل کرے اور اب رخ کرتے ہیں اوکارا کا جہاں حالی لاؤکڈاؤن کے باعث جہاں شہر متاثر ہوئے تو وہیں خواجہ سرا کمیونٹی بھی شدید مشکلات کا شکار ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں اوکارا سے نمائندہ جینئیوز محمد عاصف کھوکر کی یہ ریپورٹ کرونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں لوگ ڈاؤن سے جہاں ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو وہیں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات پر پابندی کی وجہ سے خواجہ سرا کمیونٹی بھی سخت پریشان ہیں اور ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں خواجہ سراوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ معاشی پریشانی کا شکار ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پلیس ہماری حلپ کی جائے اور اللہ کرے کہ یہ مشکل جس طرح بھی ہے وہ دور ہو جائے سب ہی پریشانیاں سب کی اللہ تعالی ختم کریں ہماری یہی دعا کر لیکن پلیس ہمارے بارے میں ضرور سوچئے گا حکومت نے تمام مستحقین میں فنڈ کی فراہمی کے اعلانات کیے ہیں لیکن کہیں بھی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے فنڈ کی بات سامنے نہیں آئی حکومت کو چاہیے کہ خواجہ سراوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصر کھوکھر جی نیوز اکارا ایف آئی کے جانب سے جارے رپورٹ میں آٹے چینی بہران پر پہلا استیفہ آ گیا ذرائع کے مطابق صبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری نے استیفہ دے دیا آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں ایف آئی کے جانب سے جارے رپورٹ میں آٹے اور چینی بہران پر پہلا استیفہ آ گیا ذرائع کے مطابق صبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری نے استیفہ دے دیا صبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری نے استیفہ دے دیا وزیر خوراک نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے بعد استیفہ دیا آپ کو آگاہ کرے ایف آئیے کے جانب سے جاری ریپورٹ میں آٹھے چینی بہران پر پہلا استیفہ آ گیا ذرائع کے مطابق صبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری نے استیفہ دے دیا مزید بات آ رہی ہیں وحید گجر جی وحید آگاہ کیجئے صبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات میں رضا کرنا طور پر استیفہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ایف آئیے کے انکوئری ریپورٹ میں ان کا نام جب آیا ہے تو اس کے بعد یہ اپنے آپ کو احل نہیں سمجھ دے کسی عوضے پر رہنے پر جبک ان کا احلی کہنا تھا کہ کچھ دنوں سے ان پر الزامات لگ رہے تھے کہ محکمانہ تو محکمے میں یہ اصلاحات جوہاں وہ نہیں کر سکے جب تک خود کو بے قصور ثابت نہ کرنوں اس وقت تک کسی احلی کا جوہاں نہیں ہوں گا جبکہ اس کے ساتھ اب بتاؤتے ہیں کہ سبائی وزیر اطلاعات نے اس پر جو بیان جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ سبائی وزیر خوراق نے وزیراعلا سے ملاقات کے بعد رضا کرنا طور پر استیفہ دی ہے ایف آئی اے کے جانب سے جاری ریپورٹ میں آٹیٹی نے بہران پہر پہلا استیفہ آ گیا وحید گجرہ میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ حافظ آباد اور گردو نوہ میں ایک زشتہ روز ہونے والی بارس اور جزالہ بارس سے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئے جس کی وجہ سے کسان پریشان ہو گئے مزید تفصیلات چان لیتے ہیں اپنے نماندے سعید اسرار حسین شاہ سے جی اسرار آگاہ کریں کیا تفصیلات ہیں جی بلکل حافظ آباد اور اس کے جو گردو نوہ کے علاقے ہیں جن میں ونی کی تاڑر جلال پر بٹیے پنڈی بٹیاں سکھے کی اور کسوں کی کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں ان میں گزشتہ رات ہونے والی بارش اور زالہ باری کی وجہ سے گندم کی جو ہزاروں اکڑ پر تیار فصل ہے اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے یہ میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی فصل بلکل تیاری کے دہانے پر ہے لیکن جو گر کر وہ تباہ ہو چکی ہے ابھی اسی حوالے سے جب ہماری کسانوں سے بات تو کسانوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو گھر کا نظام ہے اس کا تقریبا دار و مدار جو ہے وہ اسی فصل پر ہوتا ہے اس فصل کو تیاری میں جو ہے ہمیں باری معافضہ اور باری منت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے لیکن اس سال ہماری فصل جو ہے وہ بارش اور زالہ باری کی وجہ سے جو ہے مکمل تباہ ہو چکی ہے عالی حکام سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کوئی ایسا اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ مالی معاملت ہو سکے اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے خان کا ڈوگرہ کے ٹاؤن ہال میں پنجاب یوت کانسل کے چیرمن میاں حمزہ کرامت کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں مستحقین کو راشن گھر گھر پہنچانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ادیل ڈوگر کی ریپورٹ دیکھئے ملک بر میں جاری کرونا وباسے نمٹنے کے لیے پنجاب یوت کانسل نے بھی کمر کسلی ہے وزیراعظم عمران خان کی خدایت پر پنجاب یوت کانسل نے کرونا ویرس کے دوران بے روزگر مسئیبت زدہ شہریوں کو سہولیت پہنچانے کے لیے نوجوانوں پر مشتمل ٹاسک فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے پنجاب یوت کانسل کے چیرمن میاں حمزہ کرامت نے ٹاؤن کمیٹی میں ہونے والی اہم میٹنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی آواز پر ہم نے لبائک کہا ہے اور اس وبا سے ایک قوم بن کر لڑیں گے پنجاب یوت کانسل نے جو ہے وزیراعظم پاکستان کے اعلان پر لبائک کہتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب یوت فلنٹلی ٹاکس فورس فورس فور کرونا رلی بنانے کے اعلان کیا ہے بسیکلی ٹائگر فورس جو ہے وہ نیشنل لیول سے نیشنل یوت کانسل کے پلیٹ فارم سے لانچ کی گئی ہے اور یہ بسیکلی پنجاب یوت کانسل کے پلیٹ فارم سے لانچ کی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ہر سطح پہ جو ہے وہ زیلے کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ یونین کانسل کی سطح پہ اور اس کے علاوہ وارڈ کی سطح پہ بھی جو ہے وہ متحرک آپ کو نظر آئے گی کرونا وائرس کے بعد شہر میں جہاں بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تو وہیں حکومت اور دیگر اداروں کے ہنگام اقدامات سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت جلد ان مسئیبت زیادہ شہریوں کی امداد کو یقینی بنائے گی کامرامین محمد اجمل شاہد کے ساتھ سردار ادیل ڈوگر جی ٹی وی خانکا ڈوگرا سانگلہ ہل میں لاکڈان کا آج چودوہ روز ہے پولیس اور انتظامیہ کندے سے کندہ ملا کر فرائض انجام دے رہے ہیں بتا رہی ہیں دانش یاسر جی دانش جی بالکل ملک بر کی طرح شہر سانگلہ ہل میں بھی کرونا وارس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی جارب سے چوبیس مارچ کو لاکڈان کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ ابھی تک جاری ہے شہر کے داخلی اور خارجی رستوں پر پولیس اور پاک فوج کی جوان تائنات ہیں جو اپنے فرائض من سے بھی سر انجام دے رہے ہیں اگر بات کی جائے روزگار کے حوالے سے تو ہزاروں شہری جو ہے وہ لاکڈان کی وجہ سے ان کا روزگار متاثر ہو چکا ہے جبکہ سینکڑوں گروں میں فاکو کی نوبت آن پہنچی ہے اور روزگار کی تلاس میں کئی شہریوں نے لاکڈان اور دبل سواری کی بھی خلاف ورزیاں کی ہیں جس بنا پر مقامی پولیس کی جانب سے متعدد جو گرفتاریاں وہ بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور انتظامیاں کی جانب سے لوگوں کو ان کے گروں میں محدود رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس کردوں میں لانگ ٹاؤن کے دوران زخیرہ اندوزے کرنے والوں کے خلاف انتظامیاں حرکت میں آ گئے مجسٹریٹ نے چھاپا کے دوران متعدد دکانوں کو سیل اور جرمانہ آیت کر دیا بتا رہے ہیں نجم الحسن سائید جی نجم جی بالکل بلتستان ڈیزن میں گزشتہ دو ہفتے سے جاری لاکڈاؤن کے بعد یہاں کے مقامی جو مارکٹ ہے وہاں پر تاجروں کی طرف سے اشیاء خردونش کی قیمت میں خود ساگتا اضافہ دیکھنے کو ملا اور جو اشیاء خردونش ہے ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی چاول کی آٹے کی جو روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش روحہ اضافہ دیکھنے کو ملا اور مختلف مقامات سے زخیرہ اندوزی کی بھی جو وہیں اطلاعات ہے وہی موصل ہوئی جس کے بعد روندو انتظامیاں مکمل ایکشن میں آگئے اس وقت میل ساتھ موجود تھے میل سٹیٹ روندو اشرف حسین مسعودی ہم ان سے جانیں گے یہ آج صبح سے ہی مارکٹ میں کاروائی کرنے پر مصروفے چھاپے مختلف دکانوں میں لگایا جا رہے ہیں لوگوں سے اشیاء خردونش کی قیمتیں پوچھ رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیا کاروائی کی جا بتائے گا کہ آپ تک آپ نے کیا کاروائی کی اور یہ کاروائی کب تک جاری رہے گی روندو زیادہ نے اس لاکڈون کے دوران زخراندوزوں کو اور منافع خوروں کے خلاف ساتھ ایسلینڈ کے فیصلہ کیا ہے اور عوام کو بہتر اندار میں سورہت دے سکے اس حصے میں کسی بھی قسم کی قوتہ ہی برداز نہیں کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم نے کوئی بائیس دکانوں کو سیل کیا گیا ہے اور دکنداروں کو آسٹین کمیشن روندو کے حکم سے ان کو باقیت وارنی نے دی گئی ہے آئین تک جو بھی دکندار یا خوروش دکان میں اگر کوئی مہنگئی دے گا زخراندوزی کرے گا ان کے خلاف ساتھ ایکشن لیا جائے گا جی بالکل جیس طرح میسٹر روندو کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جو تاجر زخراندوزی کریں گے اور اشیاء خوردنوز کی قیمتوں میں پھوچ ربائی اضافہ کریں گے یا خودساختہ اضافہ کریں گے ان کے خلاف ساتھ کاروائی کی جائے گی سندھ کے دیگر شہروں کی طرح تھرپارکر میں بھی لوگ ڈاؤن سے سینکڑوں مزور بے روزگار ہو گئے کئی روز سے ان کے گھروں میں چولہے تھنڈی پڑے ہیں اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے سرکاری دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے مستحقین کو تہار کوئی امداد نہ دی جا سکی گلزار گل اوٹھو کی ریپورٹ دیکھئے ملک بھر کی طرح زلہ تھرپارکر میں بھی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے دہاڑی پر کام کرنے والے افراد بے روزگار ہو گئے ہیں زلے کے مختلف شہروں میں سینکڑوں مزوروں کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں دھر یہ ہمارے کو پندرہ دن ہو گیا ہے ہم سارے بوکھیں بیٹھیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے کافی شہ نہیں مل رہی ہے علاقے کے بے روزگار افراد اور ان کے اہل خانہ پانی سے سوکھی روٹی کھا کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پریشان حال شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری دعوے صرف اعلانات تک محدود ہیں تحال کوئی امداد نہیں ملی چار پانچ دن ہوئے تب ہم نے روٹی کھائی تھی آمار چولا ٹھننا پڑ گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جہاں لوگ ڈاؤن ضروری ہے پہی متاثرہ شہریوں کی فور امداد کرنا حکومت کی اولین جمہ داری بھی ہے جس کے لیے سرکاری طور پر ہنگام اقدام اٹھا کر مستحقین کو امداد پہنچانے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلزار گلوٹو جی نیوز تھرپار کر دلبندین میں لوگ ڈاؤن نے غریب دہاری دار مزدوروں کو دو وقت کی روٹی سے محروف کر دیا اسسسٹنٹ کمیشن آشہ زہری نے خوراک پہنچا کر مثال کام کر دی پرونا وارس کے پیشنزر لوگ ڈاؤن کے وجہ سے دلبدین کے غریب اور متوسط لوگوں میں راشن تقسیم کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشن آشہ زہری نے کہا کہ اس صورت میں مصیبت سے دو چار غریب موسا کی ان گھرانوں میں راشن تقسیم کرنا مخیر حضرات کی ذمہ داری ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے مزدور کام بھی نہیں کر سکتے ان کے مدد کرنا آفیسر مخیر حضرات پر فرض بنتا ہے انشاءاللہ غریب مزدوروں اور حقداروں کے لیے ہمارے مصیبت کے اس گھڑی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سکھر کے کرنٹینہ مرکز میں موجود 66 افراد کو گھر روانہ کر دیا گیا ہے ان افراد کو 14 مارچ تاپتان بورڈر سے سکھر منتقل کیا گیا تھا سکھر زلہ انتظامیہ کے مطابق سٹر زائرین کے دوبارہ ٹیسٹ منفی آنے پر ان کو گھر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا گھر روانہ ہونے پر افراد میں خواتین مرد اور بچے شامل ہیں جن کا تعلق کراچی حدراباد مرپرخاص مٹیاری لڑکانہ شکارپور گھوٹکی اور دیگر ازلا سے ہے انتظامیہ کے مطابق سہتیاب افراد کو جانے سے پہلے گھروں میں بھی احتیاط برتنے کی حداد کی گئی تھی کبیر والا میں نوجوان نے مل کر خریب طبقے کے لیے پانچ سو راشن بیک تیار کر لیے یہ نوجوان پہلے بھی دس لاکھ روپے سے زاد مالیت کا راشن تقسیم کر چکے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں جواد حیدر جویا کی اس ریپورٹ میں کبیر والا میں ہمدرد دیزاسٹر منیجمنٹ سیل کے نام سے کام کرنے والے نوجوانوں نے وہ کر دکھایا جو شاید ابھی تک حکومت وقت بھی نہ کر سکی ایچ ڈی ایم سی کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک ملتان ڈیویزن میں بھر میں غریب اور دہاڑی دا طبقے میں نو سو راشن بیک تقسیم کر چکے ہیں جبکہ مزید پانچ سو بیک کی تیاری کا محرلہ جاری ہے حمدرد دیزاسٹر منیجمنٹ سیل نے پچھلے پانچ دنوں میں نو سو خاندانوں کو ان کی ضروریات کا سمان مہیا کیا ہے راشن بیک کی صورت میں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے دو سے تین دنوں میں پانچ سو مزید خاندانوں کو ان کی ضروریات کا راشن مہیا کیا نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہم راشن کے علاوہ مختلف شہروں میں سینٹائزر سپری اور تھالی سیمیہ کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کا کام بھی کر رہے ہیں ایچ ڈی ایم سی مختلف شباجات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جیسا کہ تھالی سیمیہ کے مریضوں کو بلڈ ڈونیشن کرنا تو کہنا تھا کہ ان کا حدف اس مشکل گھڑی میں بلا امتیاد انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور ان کے راشن بیگز میں آٹا گھی چینی صرف سابن و دیگر ضرورت زندگی کی تمام اشیاء موجود ہیں ایچ ڈی ایم سی کے ورکرز نے ڈیویزن بھر کے مخیر حضرات سے اس مشکل وقت میں غریب اور سفید پوش خاندان کے سہارا بننے کی اپیل کر دی کیمریمن اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ جواد حیدر جویہ جی ٹی وی نیوز کبیر والا نوشہرہ کے کرنٹینہ سینٹرز میں موجود افراد میں سے 35% افراد چودہ دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد گھروں کو رخصت ہو گئے دیکھتے ہیں محمد عصد کی یہ ریپورٹ کرونا وارس کے حچے کے پیش نظر نوشہرہ کے ساتھ مختلف مقامات پر کرنٹینہ سینٹرز بنائے گئے ہیں کرنٹینہ میں چودہ دن کی مدت پوری کرنے والے 35% اپراد گر روانہ کر دیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر شاہد علی خان نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل ٹیمیں کورنٹائن کیے گئے اپراد کا میڈیکل چکپ بھی کر رہی ہے ہمارے پاس جتنی بھی لوگ ابھی قاضی کمپلکس میں پانچ بندے ایڈمیٹ ہے دو بندہ ڈی ایچکو میں ایڈمیٹ ہے اور چھے بندہ پبی ڈی ایچکو میں ایڈمیٹ ہے اپراد نے کیلئے کرنٹینہ سنٹروں میں بہترین انتظامات پر کورنٹائن کیے گئے اپراد نے اتمنان کا اظہار کیا اور انتظامیہ کی کر کردگی کو سراحہ نوشیرہ میں اب تک کرونا وائرس کے 13 کیسز پازٹیو رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ 49 اپراد کرنٹینہ مراکز میں موجود ہے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے محمد اسج جی ٹی وی نیوز نوشیرہ علاقہ خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہینڈ لینز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے